اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتا تھا جب تک تم نہیں اکتا جاتے اس کا کیا معنی ہے کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت ہے اکتاہت کیا ثابت ہوتی ہے دیکھیں یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ایک سے زائد صحابہ سے حتیٰ کی سنن کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول اللہ انشاءت فرمائی اور اس میں ایک قصہ بھی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول اللہ میرے پاس تشریف لے آئی ایک عورت بیٹی ہوئی تھی آپ نے کہا یہ کون ہے تو ہم نے کہا یہ فلانہ ہے یہ وہی ہے جو راتوں رات نماز پڑھ سوتی نہیں ہے نماز پڑھتی رہتی ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماں ماں ٹھہرو 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 ٹھم علیکم من العمل ما تطیقون تم عمل وہی اتنا کرو جس کی تمہارے پاس طاقت ہے ہے نا ظاہر بات ہے ہر رات کو جاگتے رہنا یہ انسان کی طاقت سے باہر رکھیں اس لئے کہ دن میں اسے کام بھی کرنا ہے اگر جو عورت ایسی کر رہی ہے اگر ابھی غیر شد لگ شد شدہ ہوگی تو شوار کے حقوق ایک نہیں ہے جل اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ یعنی کیا مطلب ہے ایسا کرتے کرتے اگر تم رک جاؤگے تو گویا اللہ تعالیٰ بھی اپنے ثواب و رجل کو تم سے روک لے گا یہ ایک فقہی طور پر معنی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ندیک سب سے محبوب عمل جیسا کسی حدیث کے آخر میں ہے خود اللہ کے رسول کے ندیک اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تر سب سے بہتر عمل یہ ہے جس عمل کے اوپر ہمیشنگی اختیار کی جائے اگر تھی تھوڑا ہی کیوں نہ مثال کے طور پر ایک شکت ہے رات میں دو رکات یا چار رکات ویتر کے علاوہ پڑھتا ہے لیکن اس کو برابر پڑھ رہا ہے تو اس شخص سے بہتر ہے جو ایک ہفتے تک تو بارہ بارہ پندرہ پندرہ رکاتیں پڑھتا ہے اور دوسری ہفتے جوا کر کے وہ سو جایا کرتا ہے ہے کہ نہیں ہے ایک شخص ہے جو مہینے میں صرف تین روزے رکھ لیتا ہے تین روزے رکھ لیتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو مہینے میں ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے ایک مہینہ دوسرے مہینہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنا دیکھ سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کے اوپر استمرار ہمیشہ کی پائی جائے دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے مل یعنی تھکنے یا اکتانے کی صفت استعمال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں علماء سلفیین کی دو رائے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں ہے جیسا کی لجنہ دائمہ کا بھی اس سلسلے میں فتوہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی چیز سے اکتا جانا تھک جانا یہ اکتانا ہمارے الفاظ میں کیا ہے ایک نقص کی صفت ہے کمزوری کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جس طریقے سے استہزہ ہے خدا ہے ہے کہ نہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے انسان کے نقص کی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے شایانے شاہ نے وہ ایسی صفت ہے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ اگر تم کھڑے ہو جائے تو ابھی کھڑے ہو جاؤں گا تو گوجہ یہاں پر کھڑا ہونا ثابت کرنا نہیں ہے یہاں مقصد کیا ہے یعنی نشات تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دینے سے ثواب دینے سے تمہارے عامال کو قبول کرنے سے اکتاتا نہیں آتا کہ تم خود ہی اس کام کو چھوڑ دو جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارس اپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ